اسلام علیکم آج بات کرنے ہیں کہ بچوں میں پدائش کے بعد یرکان کیوں ہوتا ہے بچوں کے جو آنکھوں کرنگت ہوتی ہے چہرے کرنگ ہے وہ زردی مائل پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو جسم کا کلیر ہے وہ بھی پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے پیجیسی یرکان کیوں ہوتا ہے اس کے بارے بات کرنے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے فیزیلوجیکل جونڈرس فیزیلوجیکل جونڈرس یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے دوسرے دن سے لے کر سات دن تک جو ہے بچے گران کیلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر پانس سات دن میں وہ خود بہت ختم ہو جاتا ہے جو بچے وقت میں پیدا ہوتے ہیں ان میں سات دن لگتے ہیں اور جو بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں ان میں دو ہوتوں میں یہ چیز ختم ہو جاتے ہیں خود بہت اب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے اندر ایک انزائم ہوتا ہے جس ہم الفا ون گلوکرونائل ٹرانسفریز انزائم کہتے ہیں جو جگر میں ہوتا ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے لیڈ بلڈ سیل ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کے نتیجے میں ایک ییلو کلر کا سبسٹانس پیدا ہو جائے جسے ہم بلی روبن کہتے ہیں اور وہ جب ہمارے جگر میں آتے تو پہلے ان سالو باتا ہے پھر اس کو سالو بل کر کے ہماری چھوٹی آن کے اندر اس کو داخل کر دیا جاتا ہے بائل کی تو تو اب یہ انزائم ان بچوں میں مچور نہیں ہوتا یا اس کا یہ کام نہیں کر رہا ہوتا جب یہ پیدا ہوتے ہیں بچے تو اس کو کام کرنے میں ایک ہفتہ لگ جاتا ہے تو اس لیے آپ کو پیلہ جرکان نظر آتا ہے اگر واقع سے پہلے بچہ پیدا ہو پیٹ آن بی بی ہے تو اس کے اندر اس انزائم کو کام کرنے میں دو ہفتے لگ جاتے ہیں تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے اس پیلے جرکان ہونے کی یہ کوئی بہت دینجرس چیز نہیں ہوتی لیکن اگر پہلے دن بچے کا جرکان آپ کو نظر آتا ہے پیلہ جرکان نظر آتا ہے اس کی چہرے کی یا آنکھوں کی جو رنگ آتا ہے وہ پیل ہی ہے تو وہ پیتلوجیکل جرنڈس ہوتی ہے اور وہ بہاں ڈینجرس ہوتی ہے وہ ڈیڈلی بھی ثابت ہو سکتا تو اس کے لیے آپ کو کنڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا چاہیے اور پھر اس کا اکورڈنی ٹریٹ کیا جاتا ہے اللہ حافظ